جو اب لیڈ کرتے ہیں ملک کو اپینین لیڈرز ہیں ای ٹھنک ان کے شاید شاید مجھے ماف کر دیں گا اب اس بات کی اوپر لیکن ایک ایسا فورم جہاں پہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے that's a great thing تب ہی فیض صاحب نے کہا تھا وہ زبان اب تک تیری ہے تو کوئی تو ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ انسان کھل کے بات تو کر سکے اور وہ یہ ہے کہ شاید آج سے دس دیس پچاس سو سال کے بعد جو آج کی نسل ہے جو اب نوجوان پڑھتے ہیں ان یونیورسٹیز میں جن کے honorable vice chancellor یہاں موجود ہیں تو اس نوجوان نسل کا کام یہ ہے کبھی دیکھو ہم سے پہلے کے لوگوں سے تو یہ حدف پورا نہیں ہوا تھا کہ اس خطے میں امن ہو یہ ہمیں پورا کرنا ہے اور ظاہر ہے یہ بہت پیچیدہ ہوگا یہ کوئی آسان چیز تو ہے نہیں اس میں سیاست بھی ہے مذہب بھی ہے جہالت بھی ہے لالچ بھی ہے ایکنومکس بھی ہے خدا جانے کتنے variables اس میں ہیں وہ سب آپ نے تیہ کرنا ہے اور اسی لیے I'm just gonna finish this on one little verse that that Faisabh wrote the only verse that he wrote in jail for the students انہوں نے جیل میں جب امن پسندی کے لیے ان کو غدار قرار دیا تو انہوں نے جو جیل میں جو کچھ لکھا صرف یہ ٹکڑا جو انہوں نے طلبہ کے لیے لکھا میرا جی چاہا کہ میں آج طلبہ کے ساتھ شیئر کروں then I want to end جو چیز Faisabh lکھتے ہیں کہ یہ طفل و جوان اس نور کے نورس موتی ہیں اس آگ کی کچھی کلیاں ہیں جس میٹھے نور اور کڑوی آگ سے ظلم کی انتی رات میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن اور صبح ہوئی من من تن تن اور جو دیکھنا چاہے پردیسی پاس آئے دیکھے جی بھر کے یہ زیس کی رانی کا جھومر یہ امن کی دیوی کا کنگن نوجوان لوگ ہیں آج کے زمانے کی یہ جو امن اور خوشحالی کا جو علم ہے یہ آپ نے بلند کرنا ہے آپ سے پہلے کی نسلوں نے کوشش بہت کی کامیابی نہیں ہو سکی so I wish you all the best it has been a pleasure it has been an honor it has been a privilege to be on this platform thank you so much everyone and thank you so much for having me Pakistan زندہ بار